اور یہاں بھی آپ کو بتائیں سوات میں دھماکہ ہو گیا سوات میں دھماکے میں جانبھاک افراد کی تعداد آٹھ ہو گئی ہے پولیس کے مطابق جائے وقوع سے تین افراد کی لاشیں آج سوپ ملی یاد رہے کہ گزشتہ روز سوات کے علاقے برہ بانڈائی میں ہونے والے ریموٹ کنٹرول بم دھماکے میں دو اہلکاروں سمیت پانچ افراد جانبھاک ہوئے تھے جانبھاک ہونے والوں میں رکنمن کمیٹی ادریس خان بھی شامل تھے جبکہ زخمیوں کو تیبی امداد کے لیے سیدو شریف اسپتال متقل کر گیا گیا تھا گزشتہ روز یہ خائب وقتنگا کے ذلع کرم میں بھی سرحد پار سے دہشت گردوں کی فائرنگ کے رتیجے میں پاک فوج کے تین نوجوان شہید ہو گئے تھے ایک دفعہ پھر آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں سوات میں دھماکہ ہو گیا تھا سوات میں گزشتہ روز ہونے والے دھماکے میں جانبھاک افراد کی ابتعداد آٹھ ہو گئی ہے پولیس کے مطابق جائے وقوع سے تین افراد کی لاشیں آج سب ملی یاد رہے کہ گزشتہ روز سوات کے لاغے برہ بانڈی میں ہونے والے ریموٹ کنٹرول بم دھماکے میں دو اہلکاروں سمیت پانچ افراد جانبھاک ہو گئے تھے جانبھاک ہونے والوں میں رکن امن کمیٹی ادریس خان بھی شامل تھے جبکہ زخمیوں کو تیبی انداد کے لیے سیدو شریف اسپتال منتقل کر دیا گیا تھا ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں شکریہ